چوبیس گھنٹے کے عقاد میں ایک نماز نہ چھوڑو پھر اب لڑکے لڑکے اکٹھے پڑتے ہو اپنی نظر میں حیاء کا سرما لگا کے رکھو نظر کا حیاء بہت بڑا زیور ہے اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہے اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے جس کی نظر نیچے ہوتی ہے پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے کمرہ نہیں کر سکتے جس کی نظر اٹھ جاتی ہے پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاغ کوئی نہیں ہے تریاغ کوئی نہیں ہے اور نظروں کو جھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے کوئی گولی نہیں ہے کوئی بلٹ نہیں ہے یہ ایسی طاقت ہے کہ ارشتہ کے انسان کو پہنچا دیتی ہے یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی خسم سورج چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا ماند پڑ جائیں گے یہ نور اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا اگر تمہیں آنکھوں کا حیاء دے دیا دنیا کے سارے ابلیس میں گمرانی کر سکتا عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو رومان دس آدمی تھے نو قتل کر دی یہ بڑا خوبصورت تھے لمبے چھوڑے تھے تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں اپنی ریاست بھی دیتا ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا پھر اس کو ایک ترقیب سوجی اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشت اس میں ان کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دی کھانا بھی رکھ دی ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواؤ وہ آگے وہ گناہ کی دعوت دے رہی اے یوں بیٹھن تین دن گزر گئے تین راتے گزر نہ کھایا نہ نظر اٹھائی نہ پیا تین دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی تو کیا بلا ہے نہ تو نے کھایا نہ تو نے پیا نہ تیری نظر اٹھی کون ہے تو کیا ہے تو تمہیں کون روکتا ہے تو فرمایا ہے کہ اب تو میرے لئے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی وہ سور پکا کر رکھو تھا کہ یہ گوشت بھی میرے لئے حلال ہے جس سطح پر میری پھوک پہنچ چکی ہے لیکن میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا لڑکی تین دن کی بجائے تیس دن یہاں بیٹھی رہے میں یہ کام نہیں کر سکتا میری جوانی امانت ہے اس پہ داغ نہیں لگ سکتا وہ کہنے لگی تیرے جیسے انسانیت کے داج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی میں تمہیں چھڑا ہوں واہر نکل کے کہنے لگی سردار تن مجھے کس کے پاس بھیجا ہے لوہائے نہ کھایا نہ پیا یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا میں کہاں سے اس پہ ہارٹ ڈالتا اور پھر رات کو آئی ایک پھیلے میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی اور اس کو چھپکے سے نکالا کہا کہ یہ دیکھو کتب ستارہ دیکھا کہ اس کو یہاں رکھنا کندے پر اور چلتے رہنا رات کو چلنا دن میں چھپنا اگر اس کو تم نے اس سیدھے کندے کے ساتھ رکھا تو ایک دن تم عراق پہن جاؤ گے یہ ایک کردار تھا جس نے سہرا نشینوں کو کیسر اور کسرا کے اوپر جھنڈے گاڑنے کی طاقت اطاف فرمائی توفیق اطاف فرمائی اور قوت اور قدرت بھی اپنی چوبیس گھنڈے کی زندگی میں تمہاری ہوسٹل لائف ہے پارٹیاں نہ بنو میرے دیس کو مذہبی نفرت نے بھی برباد کیا ہے اور سیاسی نفرتوں نے بھی برباد کیا ہے سارا ملک زوال کا شکار ہے میں سیاستدانوں کا صرف گلہ نہیں کرتا ہوں میرا تو ریڈی پہ سیب بیچنے والا بھی بددیانت ہے خائن ہے تو میں سیاستدانوں کا گلہ کیا کروں میں افسران کا بیورکریسی کا رونا کیا رو ہوں ہمارا تو چپڑاسی بھی بددیانت ہے اللہ اس کے رسول کی غلامی کو ڈھونڈو ڈھونڈو مذہبی نفرتوں کا شکار مت ہو ہماری نسلوں میں بڑے دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جیسی نفرت میں نے پاکستان میں دیکھی ہے مذہب کی پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی مذہب کا اختلاف کب نہیں تھا میرے نبی کی موجودگی میں صحابہ میں اختلاف تھا نبی کی موجودگی میں اختلاف تھا اختلاف ختم ہی نہیں ہو سکتا محبت کرنا سیکھو محبت کرنا سیکھو محبت کرنا سیکھو تم اپنے نبی کی صیرت اٹھا کے دیکھو منافقوں کو گلے لگایا عبداللہ بن عبی مرنے کے قریب ہوا عبداللہ بن عبی غلیظ ترین انسان اور جہنم کے سب سے نشے ابو جہل اوپر ہے عبداللہ بن عبی نیچے ہے عبداللہ بن عبی اس سے نیچے ہے لیکن اس نے اسلام کا لبادہ اڑا میرے نبی کے عام آدم میرے نبی کو تو سارے منافقوں کا پتا تھا کہ کون کون ہیں باقی صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ کون ہیں لیکن عبداللہ بن عبی کے بارے میں سب کو پتا تھا یہ منافق ہے اس کے بیٹے آگئے وہ صحابی تھے کہا یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے آپ جنازہ پڑھائیں گے کہاں پڑھاؤں گے تو اس کے کفن کے لیے آپ اپنا کرتہ دے دیں گے کہاں آپ نے اپنا کرتہ اتار کے دے دی آپ کہتے ہیں میں منافق کے لیے کیوں کروں کرتہ دے دی وہ مر گیا تو اس کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے اس عمر سامنے آکے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ یہ کون ہے پتا ہے کہاں پتا ہے کہاں تو اس کا آپ جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں کہاں میرے اللہ نے مجھے ابھی تک روکا نہیں یوں کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کرتا ہوں ایک جگہ تھا اے میرے نبی ستر دفعہ پڑھ دے جنازہ میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا تو میرے نبی نے فرمایا اگر میرا اللہ کہتا کہ اے میرے محبوب اگر آپ ستر دفعہ ان کے لیے دعا کریں گے جنازہ میں معاف کر دوں گا تو آپ نے کہا میں اس کمبخت کا ستر دفعہ جنازہ پڑھا دیتا ہوں اس کے امت ہی ہو کر سلام کا جواب نہ دیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور کفر کے فتوے لگائیں اور آپ نے پڑھا دیا پڑھا دیا اور فرمایا ابھی مجھے اللہ نے روکا نہیں اختیار دیا ہے اشائد بخشا جائے وہ اس کی میت کو لے کر گئے وہ جلدی نکلے گئے اب ذرا پیشے رہ گئے تو اس کو قبر میں اتار دیا تھا انہوں نے کہا باہر نکالو اس کی میت کو باہر نکالا اپنا لواب اپنے ہنگلی پہ لگایا اور اس کے موں میں ایسا ڈالا گا شاید اللہ اس کی تفیل ہی اس کی بخشش فرما دے اس منظر کو دیکھ کر ایک سو منافق قلمہ پڑھ گئے ایک سو منافق قلمہ پڑھ گئے میرے بچوں ایسے علماء کا آلہ کار مت بنو جو تمہیں دست و گرے باں کر دیں جو تمہیں مسلمان کو کافر پیش کریں مسلمان بنو مومن بنو مسلمان بنو اللہ نے ہمارا نام یا مسلم رکھا یا مومن رکھا میرا تیرا تعرف ایمان ہے اسلام ہے ایک دوسرے سے ایسی نفرت امت تو ختم ہو گئی گروہ بن گئے فرقے بن گئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو اللہ کی مدد کس پر آئے کس پر آئے کیوں آئے ادھر مذہب کے نام پہ نفرت اور ادھر تحذیب کے نام پہ ننگا پن او ناچ آوار گی کدر اللہ کی مدد آئے مسلمان بن کے رہو اپنے حوصلوں میں تمہارے ان بچوں میں کوئی آپس میں لڑا ہوا ہو ابھی اٹھ کے گلے لگنا کہ میرے نبی کا فرمان ہے دو مسلمان لڑ پڑیں پھر تین دن تک سلح نہ کریں تو میری طرف سے یہودی مریں عیسائی مریں مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں عامال پیش کیے جاتے ہیں عامال پیش کیے جاتے ہیں جب دو مسلمان دو عورتیں دو مرد دو نوجوان دو لڑکیاں دو لڑکے دو بھائی دو پڑوسی آپس میں لڑے ہوئے ہیں سلام دعا نہیں ہے جب تک یہ توبہ نہیں کرتے مجھے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے میرے بچوں میں نے حسل لائف گزاری ہے ہم تو جانور تھے اور وہ زمانے میں ایسے تبلیغ کا کام بھی نہ تھا میں نے تمہیں پہلے بتایا کہ دو تین لڑکے اقبال حسل کے لان میں نماز پڑھوئے ہوتے تھے وہ باقیچے میں انہوں نے نماز کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اب تو ماشاءاللہ بہت بہار ہے لیکن ایک بات یہ تھی کہ مذہب کا بھی پتہ کوئی نہیں ہے کوئی نہیں جانتا تھا فرقہ کیا ہوتا ہے اور یہ وہ فرقہ ہے یہ وہ فرقہ ہے سب مسلمان بن کے رہتے تھے ہوتے غافل تھے پتہ پتہ کچھ نہیں تھا تو آج تو ماشاءاللہ بہت بیداری ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزای خیر عطا فرمائے محبت سے رہو الفت سے رہو نفرتوں سے ہماری آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی مذہب کے نام پر نہیں سیاست کے نام پر نہیں ویسے ہی وڈہ کون ہے میں وڈہ دا میں چودری ہوں دا میں وڈہ زمیدار دا پتہ میں وڈہ زمیدار دا پتہ اس پہ لڑتے تھے ویسے کہ اب کبھی مذہب کے نام پر ہوں اور کبھی سیاسی ایسا کبھی نہیں ہمارے ایک وارڈن آئے طالب صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے نیک استاد تھے لیکن تھے بڑے سخت یہ استادوں سے کہتا ہوں ڈنڈے نہ اٹھاؤ محبت کے پھول دو وہ استاد استاد نہیں ہے جس کے نہ آنے کی کمی طلبہ محسوس نہ کر کہ آج ہمارے ٹیچر نہیں آیا اور جب ٹیچر نہ آئے کہیں شکر ہے شکر ہے کوئی نہیں ہے جان چھٹی شکر ہے یونس صاحب دیکالیو ٹوپی نظر نہیں آ رہی جان چھٹی وہ استاد استاد نہیں ہے باپ گھر میں داخل ہے اور بچے ادھر چھپ رہے ہوں کہ ہیڈ ماسٹر آگیا ہے پہ وہ نہیں ہیڈ ماسٹر آگیا ہے تو وہ باپ باپ نہیں ہے ناکام باپ ہے ناکام باپ ہے جس کو دیکھ کر بچے لپکے نہیں بڑے یا چھوٹے جس ماں کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے جس باپ کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے وہ ناکام والدین ہیں ڈنڈا سختی یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے محبت 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 وہ تھے بڑے بڑے یعنی مہربان تھے لیکن وہ زمان نہیں تھا ڈنڈے 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 کان پکڑو ڈنڈے کان پکڑو ڈنڈے سختی سے بچے جھوٹ بولتے اور استاد کی سختی سے لڑکا جھوٹ بولتے والدین کی سختی سے اولاد جھوٹ بولتے والدین اپنے بچوں سے دوستی لگانی کے بجے ماں باپ بن کے دکھاتے ہیں تو وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں جب وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں تو وہاں سے غلط فیڈ ہوتا ہے پھر غلط رہوں پہ جلتے ہیں چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا مصر شفی صاحب رحمت طول علیہ ہمارے استاد بڑے مہربان ہمدرد لیکن بہت سخت بہت مارتے تھے سردیوں کے دن تھے اور ہم کوئی بیس لڑکے تھے چوتھی جماعت میں میں بیٹھا تھا بارویں نمبر پر اور انہوں نے سوال لکھایا سلیٹ پر کوئی اوکھا سا سوال تھا وہ کسی کو نہیں آیا پہلا لڑکا اٹھا سوال غلط تھا 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 میں نے دیکھا مجھے بھی نہیں آتا میرے پسینے چھوٹ گئے میں کہلے آج خیر ہوئی پھر دوسری کی باری آئی تھا 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 پھر میں نے سوال کو سوچنا چھوڑ دیا کہ میں جان بچانے کے لئے سوچنے لگا کہ آج میں جان کے میں بچا ہوں کہ گھنڈے نہ پڑھیں اب وہ قریب آ رہے ہیں اور میرا کمپیوٹر ادھر چلے یا اللہ کہ میں آج بچا سوٹے ہیں جب رہ گئے نے کوئی تین لڑکے تو ایک دم میرا کمپیوٹر کھل گیا ہماری تحذیب ثقافت گاؤں کی یہ تھی کہ ہمارے ٹیشروں کو والی صاحب گندم بھیجتے چاول بھیجتے کھی بھیجتے مکھن بھیجتے موسم کے پھل عام ہے کنو ہے مالٹا ہے امرود ہے مٹھا تھا لیمو تھا بہت کچھ بڑا بھاگ کا بڑا شوق تھا اور مرچیں مرچیں نمک اور چیز جاتی کوئی ایرشوت نہیں ہوتی تھی یہ وہ ہمارے والدین سعادت سمجھتے تھے کہ بھی ہم اپنے بچوں کے استادوں کی خدمت سعادت سمجھتے تھے اب میں زوج میں پڑا اب میں کیا کروں تو کوئی موسم کا پھل سامنے کوئی نہیں کنک بھی کوئی نہیں چاول بھی کوئی نہیں ہنمے کی کرا تو مجھے یاد ہے کہ مرچیں ہیں میں اٹھا جب تین رہ گئے چوتھا میں تو میں اٹھا میں کہا استاد جی ابا جی آندے پیان کل مرچان توڑے گھر اپڑی جس انہا کہا ٹھیک ہے میرا پتر ٹھیک ہے تو بھائی جن تو بھائی میں ڈنڈوں سے بچ گیا یہ جھوٹ مجھے کس نے بلوایا میرے استاد نے بلوایا بچہ تو یہ پھول ہوتا ہے اس کو یوں تھپڑ مارا تو یہ مسئلہ جائے اور کسی بھی عمر میں سختی سے نفع نہیں ہوتا ہر عمر میں محبت ہی ایک ایسا اصول ہے جس سے آپ دلوں کو خرید سکتے سڑکوں پہ چل 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 عمر گزری تیس سال ہوگے سفر کرتے تو ایک سکیچ میرے ذہن میں بسوں کے پیچھے چل چل کے آیا ہے کہ جب وہ نئی بس ہوتے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک پور چکوری تھی جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر اور جب تھوڑی اور پرانی ہوتی تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگان اور جب وہ پرانی کو رنگ روغن ہو جائے اور وہ روڈ پر آئے یہ علم مجھے سڑکوں سے حاصل ہوا ہے کسی یونیورسٹی کسی مدرسہ سے نہیں ایک دفعہ میں ایک کوسٹر کے پیچھے جا رہا تھا اور میں اپنا مطالعہ کر رہا تھا پڑھ رہا تھا سامنے والی سیٹ پر پڑھتے پڑھتے ایسے میری اوپر نظر اٹھئی تو ایک کوسٹر کے پیچھے گاڑی تھی میری نظر پڑھی تو اس کے پیچھے دو بول لکھوئے تھے دو جملے اس نے یہ ساری سارے دھونے دھو دیئے کہ ایسا خوبصورت میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں یہاں لکھوئا تھا بہت بڑا کر کے دل ایسے اور آگے یوں بنا کے آگے لکھوئا تھا برائے فروخت دل برائے فروخت دل کے نیچے لکھوئا تھا قیمت آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول ایک میٹھا بول یہ ماں بولے یہ تیچر بولے یہ باپ بولے یہ دوست بولے یہ بھائی بولے یہ پڑوسی بولے دشمن بھی بولے گا تو آپ اس کے ہو جاؤ گی کہ دل چیزی ایسی ہے